السلام علیکم ویڈرز ویڈکم جو دا وائس آف فراس ٹوئنٹی سیون میرے اس چینل میں بہت بہت خوش آمدید اور سب سے پہلے تو میں تھنکس کروں گا انڈینز بہن اور بھائیوں کا کہ آپ لوگ اس چینل کو بہت زیادہ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور زیادہ بھی ویوز آپ ہی کی طرف سے آ رہے ہیں تو تمام انڈینز بہن بھائیوں کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ اس چینل کو سن رہے ہیں ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور جو گانے آپ لوگ سن رہے ہیں دیفنیٹی بہت مشکل ہوتا ہے ان گانوں کو گانا لیکن برحال آپ لوگ کی محبت میں وہ گانے گالیے جاتے ہیں تو آج کے جو تھم نیل ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ کیا موضوع ہیں آپے جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور زیادہ تر یہ مسئلے مسائل ایشین ممالک میں ہوتے ہیں بالخصوص پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کیونکہ وہاں کے جو ممالک ہیں نا ان لوگوں کو بہت زیادہ عادت ہے اوور تھنکنگ کرنے کی اور یہ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے اوور تھنکنگ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہات کیا ہیں اور اس سے بھی امپورٹنٹ کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان اوور تھنکنگ پر مجبور ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اگر آپ بھی اس بیماری کا شکار ہیں جو کہ ایک سائکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جسے ہم کہتے ہیں اوور تھنکنگ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں تھنکنگ بہت ضروری ہے سوچنا بہت ضروری ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو قدم پھونک کے رکھنا ہوتا ہے اور کوئی بھی آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو یہ نہ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ think hundred times before take a decision but once the decision has been taken stand by it as a one man said by قائد اعظم محمد علی جنہ سو جب بھی آپ کوئی فیصلہ لینے جا رہے ہوں زندگی میں کوئی فیصلہ لینے کی آپ سوچ رہے ہوں تو اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے لیکن جو اوور تھنکنگ ہے یہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اوور تھنکنگ mostly جب ہوتی ہے جب آپ کے بارے میں کوئی نیگٹیف پروپگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی نیگٹیف باتیں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ مسلسل سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اوور تھنکنگ کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں اور اوور تھنکنگ جب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کی سوچ کو اپنے اوپر تاریخ کر کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اگر کوئی پروپلم میرے ساتھ ہے میں اس کے پر سوچ رہا ہوں تو آپ کے دماغ کے اندر اتنی ہی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک بندے کے مسائل کو حل کر سکتا ہے یا اس کے مطالق سوچ سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں میں سب لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں کوئی بھی میرے بارے میں بات ہو جاتی ہے تو میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار وہ کیا سوچ رہا ہوگا وہ کیا سوچ رہا ہوگا وہ کیا سوچ رہا ہوگا تو جب آپ ملٹیپل لوگوں کی تھنکنگ کا بوچ ایک بیچارے دماغ پر ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ کے بلڈ میں اگر آپ میڈیکلی پوائنٹ آف یوز ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بلڈ میں کورٹیسول نام کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے ویسے تو بہت سارے ہارمونز ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ طرح کے فنکشنز پر فارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو کورٹیسول ہے اسے سٹریس ہارمون بھی کھا جاتا ہے اور یہ جب ریلیز ہوتا ہے تو بہت سارے فنکشنز اورگن کے متاثر کرتا ہے جس میں سپیشلی جو فنکشن ہے وہ پینکریاس کا جسٹرب ہوتا ہے اس کے علاوہ ہائپرٹینشن کا آپ شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سیویر کنڈیشن میں آپ پیرالائسز بھی اور اگر آپ کے مطالق لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کے مطالق لوگ باتیں بناتے ہیں تو ان کے مطالق سوچنے کے آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے مطالق کوئی بات کر رہا ہے تو آپ خوش ہوں کہ آپ کچھ ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا آپ کو اپنی زندگی سے امپورٹنس ٹائم دے رہے ہیں اور اس بنا پر آپ کو لوگوں کی بیچ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کا مطلب تو بہت سیدھا سا یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ شخص جو آپ کو ڈسکس کر رہا ہے وہ آپ میں دلچسپی لے رہا ہے اور وہ آپ کو بتا نہیں رہا لیکن اگر یہ دلچسپی نیگٹیف ہو جاتی ہے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو اوور تھنکنگ کے شکار لوگ ہوتے انہیں سوچنا ہے ہی نہیں آپ اس سے پہلے کہ میں اوور تھنکنگ آپ کو بارے بتاؤں یہ کیوں ہوتی ہے اگر آپ یہ سمجھ لینا کہ اگلہ یہ بول کیوں رہا ہے اور ایسا ہو ہی کیوں رہا ہے تو اوور تھنکنگ وہیں ختم ہو جائے گی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بلکہ اس کے برعکس آپ کی باڈی میں پوزیٹیو وائٹس آنا شروع ہو جائیں گی ہوتا کیا ہے جب ہماری کوئی برائی کرتا ہے کسی جگہ پر بیٹھ کر یا ہمارے لئے کوئی ایشو کریٹ کرتا ہے تو ہم اس مطالق پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں کو یہ بات آگے بتاتا ہے کہ آپ کے مطالق ایسا کیسا کچھ ہو رہا ہے تو اگدم سے ہم کیا ہو جاتے ہیں پینک سیچویشن میں آ جاتے ہیں پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کسی بھی سیچویشن میں پینک نہیں ہونا آپ کی لائف آپ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے اور یہ عموما لوگ تب کرتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں لوگوں کے اندر ایک جیلیسی فیکٹر ہے جو اس میں سامنے آتا ہے کہ کوئی اپنی لائف میں خوش نہیں ہے تو جب وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتے تو وہ دوسروں کی خوشیوں میں تانگڑانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری فطری عادت ہے جو ہماری تربیت کا خاصہ رہا ہے کیونکہ جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں یا جو غریب گھرانوں کے لوگ ہیں عموماً ان میں یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے مربوں میں بعض اوقات اب یہ بیماری آ رہی ہیں لیکن خواتین میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کسی نہ کسی کے معاملے میں تانگڑانا اپنا فریضائیں این سمجھتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو باقی ان کے فریضات ہیں ان کو فراموش کر دیتی ہیں یا فرائز جو ہیں ان کو وہ فراموش کر بیٹھتی ہیں تو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو overthinking کرتے ہیں یا وہ بہنیں تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کے بارے میں جب کچھ کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو پہلے یہ تسلی دی دیجئے کہ آپ کچھ ہیں کیونکہ جو ہوتا ہے نا اسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے تو بدنام اگر کوئی آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بات پہلے تو مائن میں اپنے رکھیں اور اپنے آپ کو تسلی دیں کہ آپ کا نام ہے کیونکہ جو بدنام ہوتا ہے اس کا پہلے نام ہوتا ہے ورنہ تو بدنام ہو گئی نہیں تو پہلے تو خوشی ہو جائے کہ آپ کا نام ہے اب لوگ آپ کے بارے میں نیگٹیف کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو کوئی شخص آپ کا ہمدرد ہے آپ کا حامی ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی پبلیک علی اس بات کو نہیں پھیلائے گا وہ آپ کو کسی کونے میں لے کے جائے گا اکیلے میں تنہائی میں وہ آپ سے اس متعلق پوجھ گچ کرے گا اور پھر جو ہے اگر آپ کو اس کا مقصد اسلاح کرنا ہوگا وہ آپ کا خیرخواہ ہوگا تو وہ اسلاح کر دے گا لیکن اگر وہ خیرخواہ نہیں ہیں وہ آپ سے جیلس ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ کیا کرے گا آپ کو لوگوں کے بیچ میں بدنام کرنا شروع کر دے گا اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ میں ان کو بدنام کروں کیونکہ آپ کا نام ہے ٹھیک ہے نام والا بدنام ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو اگر کوئی آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرتا ہے آپ کی نیجی زندگی میں مداخلت کرتا ہے اور لوگوں کو آپ کے مطالق بتاتا ہے تو جن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے میں ان سے بھی کہوں گا کہ ویسے تو اگر کسی کے مطالق ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے ہم تو ویسے زندگی سے ویلے فارق لوگ ہیں ہم بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں لیکن جو آپ کو کبھی کسی کے مطالق کوئی بات بتا رہا ہے اس سے صرف ایک سوال پوچھئے گا اس سے یہ پوچھئے گا چاہے وہ محترمہ ہو یا چاہے وہ محترم ہو ان سے بس ایک سوال پوچھیں کہ آپ کو ان کی زندگی میں ترین ترسٹ کیوں ہیں آپ کو ان میں اتنی دلچسپی کیوں ہیں کیا وجہ ہے کیا آپ کو وہ مو نہیں لگاتے آپ سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے یا آپ احساس کم طریقہ ایسے شکار ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر جو خامیاں ہیں یا اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ جیلیسی کے اندر مختلع کر دیا ہے کہ آپ اس کے مطالق بات کے بغیر رہی نہیں سکتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مطالق بات کی جائے اچھا جی تو اب ذرا اس کو تھوڑا اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھ لیتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے اگر میں بات کروں تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ اگر کسی کی بات اس کے پیٹ پیچھے کی جا رہی ہو تو بیسیکل یہ کہلاتی ہے غیبت غیبت سمجھتے ہیں غیبت کا مطلب ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا تو ایسے لوگ جو دوسروں کے عیبوں کو پبلیکلی لے کر آتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ مردار کھا رہے ہیں ایکورڈنگ ٹو حدیث ٹھیک ہے جی دوسری بات ہوتی ہے بہتان ایک تو ہوتی ہے غیبت غیبت کیا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی برائی ہے اور آپ اس برائی کا پرچار لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں یہ کہلاتی ہے غیبت اس سے بھی آگے ایک سٹیپ بڑھ جائیں تو ہوتا ہے بہتان یہ بہتان کیا چیز ہے یہ بہتان ایک ایسی برائی کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا یا کسی ایسی چیز کو سامنے لے کر آنا جو اگلے میں ہو ہی نہ جس کو آپ پروف نہ کر سکتے ہوں تو یہ کہلاتا ہے بہتان تو جب آپ کسی کے پر کوئی بہتان بانتے ہیں اس کو پبلیکلی آپ لوگوں میں عام کرتے ہیں تو پہلی بات تو آپ کو دنیاوی طور پر سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا سوائے ایک اس تسکین کے کہ میں دوسرے سے جو جل رہی ہوں یا میں جل رہا ہوں میں اس کو پدرام کر دوں لیکن آپ کی کوشش بیکار رہے گی کیونکہ عزت انسان کو دینے والی ذات اللہ کی ہے وہ ہے جو سب کو عزت بھی دیتا ہے سب کو زلد بھی دیتا ہے تو یہ کریڈٹ آپ اپنے پر لینے کی کوشش نہ کریں آپ اس کے اندر جو ہیں وہ وسیلہ بندے کی کوشش نہیں کریں جس کو جو عزت پروردگار نے دے دی ہے وہ دے دی ہے اور اگر آپ وہ عزت سے جلنا چاہتے ہیں اور آپ عزت سے آپ جل رہے ہیں تو آپ عزت سے جل کر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے بارے میں کوئی نیگٹیب بات کرتا ہے تو آپ اس کی نیگٹیب باتوں میں انٹرس لینا شروع کر دیتے ہیں اس کی نیگٹیب باتوں کو ایسے اڑا دیں جیسے آپ پھونک مار کے چیزوں کو اڑاتے ہیں اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے الفاظ کی جو تم ہمارے لئے استعمال کر رہے ہو پہلے تو تمہیں کرنے نہیں چاہیے تھے کیونکہ تم ہم میں دلچسپی لے رہے ہو ٹھیک ہے سیکنڈ ڈی کہ اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور ہم اس کو لات مار کے اڑا دیتے ہیں پھونک بھی مت ماریں اپنی پھونک بھی ضائع نہ کریں لات ماریں اس کو اور اڑا دیں ان کی باتوں کو اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے نا اوور تھنکنگ آپ اوور تھنکنگ اس لئے کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہنے لگتا ہے کہیں پہ بھی آپ کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی آپ کو آکے بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا تو جو یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا یا ہم نے کسی کے بارے میں یہ سنا تو پہلی بات تو کہ سننے والا ہے ہی جھوٹا ایکورڈنگ ٹو حدیث یہ کلیر ہو چکا ہے کہ جھوٹے ہونے کی نہیں یہی سب سے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں پہلے تو وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اور سیکنڈ پھر آپ ان سے سوال پوچھا کریں بھائی آپ کو کیا تو جب آپ اس کے موہر پہ یہ سوال کریں گے آپ کو کیا تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا بھائی آپ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں اگر آپ کی بھی کوئی ازدواجی زندگی ہے نا تو اگر آپ اس میں خوش نہیں ہیں تو دوسروں کی زندگیوں کو عذاب مد بنائیں اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور وہ خواتین جو دوسرے مردوں میں غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں ان کے معاملات میں دلچسپی لیتی ہیں یا وہ مرد جو غیر خواتین میں دلچسپی لیتے ہیں تو آپ سے اس کے مطالق نہ تو دنیا میں کوئی سوال کیا جائے گا نہ آخرت میں اپنے بھائیوں پہ نظر رکھیں اپنے بیٹوں پہ نظر رکھیں اپنے شوہر پہ نظر رکھیں دوسروں کے شوہروں پہ نظر مت رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ اس میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں اور جب یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان سے ایک سوال یہ پوچھیں چاہے وہ مس ہوں یا چاہے وہ سر ہوں تو آپ ان سے صرف یہ سوال پڑھیں آپ اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹٹ کیوں ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھاسی نہ ڈال رہا ہو یا وہ آپ کو گھاس نہ ڈال رہی ہو کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ بات چیز میں لگی ہو تو آپ کو جیلیسی فیل ہو رہی ہو اور اس جیلیسی کی بنا پہ آپ کیونکہ کچھ اس سے بول نہیں سکتے تو آپ اس کے بارے میں نیگٹیگ پروپگینڈا کرنا شروع کر دیں تو جیلیسی بھی ایک طرح کا انٹرسٹ ہے اگر ہم جیلیسی کو ڈیفائن کریں جیلیسی کیا ہے کسی میں نیگٹیبلی انٹرسٹڈ ہونا جیلیسی ہے تو بھائی آپ اپنے شوروں میں دلچسپی لیجئے اور جو مرد حضرات ہیں بھائی اپنی بیگمات میں دلچسپی لیں دوسروں کی ماں و بہنوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا نہ تو آپ کو دنیا کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے گا نہ آخرت میں آپ اس کے جواب دیں تو اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں اور اگر آپ کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے کچھ نہیں بچائے تو باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں اپنا دل لگائیے دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا تو بھائی جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے آپ کے متعلق تو میں اوور تھنکنگ پر اس لیے نہیں جا رہا کہ پہلے آپ اس کو اڑھا دیں اپنے زین سے اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی وہ بندہ سائیکولوجیکلی مینٹل ہو چکا ہے اور اس کو ایک سائیکیٹرس کی ضرورت ہے تو وہ وہاں جائے اور اپنا جا کے علاج کرا سیدھی سی بات ہے دوسروں کی زندگی میں بولنے والا کیسے نورمل ہو سکتا ہے آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ اسے کیا ملنا ہے مطلب میں اگر کسی کی زندگی میں دلچسپی لے رہا ہوں اول تو میں لیتا ہی نہیں میری عادت ہی ختم ہو گئی ہے میری بلہ سے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کرے مجھے کسی کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی لگاؤ نہیں ہے نہ میں کسی کو اتنی اہمیت دیتا ہوں اس کے باوجود بھی اگر کوئی لوگ مجھے بہت اہمیت دے رہے ہیں تو پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پر اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ قیمتی وقت برباد کر بھی رہے ہیں تو بھئی آپ کرتے رہیے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ ایک چیز کا جواب ضرور دیجئے گا اگر میرے مطالق یا کسی کی مطالق آپ کسی کو بتائیں تو اتنا ضرور سے منشن کر دیا گیا آپ کو کیوں دلچسپی ہے آپ کو کیا انٹرسٹ ہے تو یہ جب آپ سوال سامنے والے سے پوچھیں گے تو اس کا جواب اس کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کیوں دلچسپی لے رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی صحیح کام کر رہا ہے بھئی مجھے کیا نہ تو میں اس کا دنیا میں جواب دے ہوں نہ میں آخرت میں جواب دے ہوں وہی بات ہے ہم نے حجرت الویدہ والا جو خدبہ ہے آج کل کلاسس میں پڑھایا تو جا رہا ہے لیکن اس کو اپنی زندگی میں آپ امپلیمنٹیشن کر ہی نہیں رہے کہ بھئی ہر کوئی اپنے اپنے عمال کا ذمہ دار ہے آپ کو کسی نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے کسی کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرنے کا تو جب آپ کسی کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں وہ اوور تھنکنگ کا پیشنٹ ہو جاتا ہے وہ اوور تھنکنگ کرنے لگتا ہے اور اپنا یہ نقصان کرتا ہے تو بھائی اگر کوئی میری بہن کوئی میرا بھائی کسی کی باتوں کو لے کر اوور تھنکنگ کرنے لگ رہا ہے تو آپ کی جیتی چاہتی مثال میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے میرے ایک ٹائم تھا جب میں بڑا اگریسیو بہیوئر کے ساتھ کسی بات پر رییکٹ کیا کرتا تھا بہت جلدی غصہ ہو جائے کرتا تھا وہ زمانے جہلیت کی بے وکوفیاں تھیں لیکن اب آپ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ sensible ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس پر رییکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے all are nonsense stupid things کہ آپ اس کے پر رییکٹ کریں جب آپ کے بارے میں کوئی تنقید کر رہا ہے آپ کی کسی کپڑوں کے پر کوئی تنقید کرتا ہے آپ کی جولری پر تنقید کرتا ہے آپ کی پیناوے پر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس کو کہاں رکھنا ہے اپنی جوتے کی نوک پر اٹھا کے فیک اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیں let them bark consider it as a barking کیونکہ جب کوئی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو dogs کی عادت ہے اس کے پیچھے barking کرنے کی so let them bark and enjoy their barking اب وہ دور نہیں آپ ہوشوش کریں گے تو ہوشوش کریں گے تو وہ اور پیچھے لگیں گے یہ dogs کی فطرت ہوتی ہے تو اگر آپ ان کو ہوشوش کریں گے تو وہ آپ کے اور پیچھے لگنے کی کوشش کریں گے تو اس کا سیدھا سا طریقہ کیا ہے let them bark and enjoy their barking اور ان کو بتا دیجئے اور جب آپ کو پتا بھی چلے کہ کسی شخص نے آپ کی برائی کی ہے میں آپ کو بڑا زبردستا reaction بتاتا ہوں میں بھی بدن میں اس کے آگ لگ جائے گی اگر آپ نے ایسا کیا کیا کرنا ہے آپ کو جب بھی وہ شخص ملے مسکرائیے اس کو دیکھ کے اور مسکرائیں تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ بھائی جو آپ کر رہے ہیں اس سے قدو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا پڑھنا بھی نہیں چاہیے پڑھنا بھی نہیں چاہیے آپ کی life ہے آپ نے جس طرح گزارنی ہے اس کے جوابتیں آپ ہیں اور اگر کوئی آپ کی زندگی میں interested ہے تو اسے لینے دیجئے اچھا ہے اس کے اپنی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے تو اس لیے وہ آپ میں دلچسپی لے رہا ہے چاہے positive چاہے negative positive تو بیچارہ لے نہیں سکتا یا لے نہیں سکتی تو کیا کرے گی وہ negatively آپ کی زندگی میں interested ہو جائے گی تو پھر اسے ہونے دیجئے اور اگر کوئی آپ کے بارے میں positive یا negative باتیں لوگوں میں کرتا ہے تو وہ خود یہ show کر رہا ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہا ہے آپ کے نجی معاملات میں interested ہے کیوں interested ہے یہ اس سے ایک دن وقت خود ہی پوچھ لے گا کہ وہ کیوں interested ہے بھائی کسی میں تو کوشش کریں کہ جو overthinking ہے کسی کے بارے میں جب آپ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں مت سوچیں زندگی میں کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیجئے آج کل کے جو لوگ ہیں وہ سر پہ سوار کرنے والے نہیں ہیں کوشش کریں کہ ان کی باتوں کو جوتوں کی نوکتہ کی رکھیں انہیں اپنی زندگیوں میں کوشش نہ کریں پس سوچیں ہی نہیں اگر کوئی آپ کو بتا بھی رہے pass a smile at them میں اپنی زندگیوں میں ایسا رہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کچھ بھی بولے آپ کو دلچسپی لینے کہ اس میں ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک مرتبہ کیا half second کے لیے میں سوچیں کہ کسی نے آپ کے بارے میں کیا بولا ہے جو جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے اور اگر کوئی آپ کی زندگی میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ نے کامیابی کی طرف قدم بڑھانا شروع کرتی ہیں تو کیونکہ میں اس آور تنکنگ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ اور میں نے ایڈگر کے ٹاپک کو ڈسکس کر کے کیونکہ مین ٹاپک پہ آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں جب آپ اپنے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر لیں گے کہ کوئی آپ کے بارے میں بول کیوں رہا ہے اپنے بارے میں نہیں پہلے اس کی تھوٹ کو ذرا سوچیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اسے کیا ملے گا اگر میں کسی کو خراب کر رہا ہوں میں کسی کو بدنام کر رہا ہوں اور اسے اوور تنکنگ پر مجبور کر رہا ہوں بھئیہ مجھے کیا ملنا ہے کچھ نہیں ملنا سوائے حرام بھائی کا گوش کھانے کے اور جہنم میں اپنی جگہ بنانے کے اس کے لابہ مجھے کچھ نہیں ملنا اس میں کون سو کو بدل جانا ہے اور کون سو میں کس حد تک بدنام کروں گا عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلط دے تو کسی کی زندگیوں میں ڈپریشن کا باعث بننے سے بہتر ہے کہ اگر ان کے لبوں کی مسکان نہیں بن سکتے تو پھر نیوٹرل رہنے کی کوشش کروں اور آج کل کا جو دور ہے اس میں بھائی انسان اپنی روزی روٹی کمالے وہی بہت ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو پتہ نہیں ٹائم کہاں سے مل جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی میں ان کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں آپ کی اپنی زندگی ختم ہو جگئی ہے پھر آپ لوگوں سے شکفہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے غربت بہت ہے غریبی بہت ہے تو غریبی تو ہے اس لیے نا کیونکہ آپ اپنی حالت تو بدل نہیں رہے لوگوں کے پیچھے پڑے میں اپنی حالت بدلنا چاہ رہے ایک دن اپنی حالت بدل لیں گے اور پھر آپ کو کیا کریں گے وہ ایک دن گاڑی میں بیٹھ کر آئیں گے اور ہارن دیں گے پی پی اور آپ کو بلیں گے ہٹو سائٹ پہ overthinking جس طرح میں سوچتا ہوں take it same like this اگرہ جب آپ کے بارے میں کچھ غلط بول رہا ہے تو پہلے آپ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں آپ automatic ہی ٹھیک ہو جائیں گے کوئی جو ہے ہی غلط اس کے الفاظوں کو سوچنا ہی کیا اگر وہ ٹھیک ہوتا وہ positive ہوتا تو پہلی بات تو وہ interested لے گئی نہیں آپ میں کچھ دلچسپی کیوں لے رہا ہے positive یا negative میں ہوں میں کسی میں بھی دلچسپی positively یا negatively کیوں لوں مجھے کیا کوئی کچھ بھی کرے اگر میں ویلہ فارغ ہوں میں پہ کرنے کو کچھ نہیں ہے میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں میں خوش نہیں ہوں تو میں دوسرے کو بھی خوش نہیں دیکھ سکوں گا یہ ایک behavior انسان کا تو کوشش کریں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا انہیں کچھ مت بولیں بولنے کی ضرورت مو لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب آپ مو لگیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے الفاظوں کو ان کے لفظوں کو اہمیت دے رہے ہیں مت دیجئے ان کو یہ بتا دیجئے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنے interest کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور اپنی personality کو آپ ایک mirror کی طرح سمجھیں ٹھیک ہے نا جو دوسروں کو کیا کر رہا ہے انہیں کی شخصیت انہیں کو دکھا رہا ہے تو اگر آپ کے بارے میں کوئی کچھ بناتا ہے خوش ہو جائیں be happy because you are a matter of discussion you are important to them کیونکہ وہ آپ کے اپنے time لگا رہا ہے تو آپ کو تم کا thankful ہونا چاہیے کیونکہ اصل میں جو آپ کے مطالق باتیں کر رہا ہے وہ ہی تو آپ کا پرچار کر رہا ہے positive کر رہے یا negative کر رہے دونوں صورتوں میں دلچسپی تو لے رہا ہے وہ آپ میں تو اس کو آپ میں جب وہ interested ہے اور آپ میں دلچسپی لے رہا ہے آپ کو امپورٹنس دے رہا ہے تو اس امپورٹنس کو enjoy کریں کوئی آپ کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا جب تک پروردگار کی رضا نہ ہو یہی ہے وہ ایمان جو ہر انسان میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہی تک رکھتے ہیں آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like نہیں کریں نہیں ہوگا آپ لوگوں سے like ویسے بھی سچی باتیں کہاں کسی کے حضم ہوتی ہیں اتنی جلدی اور کیونکہ میں ایک جنرل بات کر رہا میں کبھی بھی کسی کو لے کر یہ باتیں نہیں کرتا میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ جنرل باتیں کرنا ہوتا ہے ان جنرل باتوں میں اگر کوئی یہ برائی لے کر اپنے پر بیٹھ جاتا ہے تو میں اس کا سمیدار نہیں ہوں بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جنرل باتیں کر رہا ہوں like ہم کیوں نہیں کرتے بہت ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر وہ کہا جاتا ہے اس ویڈیو کو like کریں لیکن کیونکہ ہماری زندگی میں خود likeness نہیں ہمیں کوئی خود ہی پسند نہیں کرتا تم کسی کو کیا پسند کریں گے تو برحال اپنا بہت خیار لکھئے گا اور جہاں رہیں جیسے رہیں جس حال میں بھی رہیں پردگار کا بہمتیش شکر ادا کرتے رہیں اور بالخصوص وہ بھائی ان بھائی جو ایڈیوز سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو سلام ہے اس چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنی محبتوں کا پرچار کرتے رہیے فی امان اللہ